موسیقی 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 ایمی کی لائف کے بارے میں میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ان کے گھر کے دکھاتا ہوں ان کی لائف کیسے گزرتی ہے ان غریبوں کی مدد کرتا ہوں تاکہ ان غریبوں کی کچھ مدد ہو سکے ہماری گورنمنٹ اور انجیوز کو دکھاتا ہوں ان کی آکے کچھ مدد کریں ایسے گریب جو لوگ ہیں پلیس کدارہ ان کی آکے کچھ ایسی مدد کر جائے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گریب آدمی کا گھر یہ گھر ہے ان کا ایک گھر یہ کمرہ اپنا بنا رہے ہیں آپ لوگوں دکھاتا چلوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہ کچھا مٹی کا جو گھر ہے وہ اس طرح یہ تیار کرتے ہیں آپ لوگوں دکھاتا چلوں ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح اس گھر کو یہ بناتے ہیں اسی طرح تھوڑی تھوڑی مٹی لگا کے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اپنے گھر کو تیار کرتے ہیں یہ گھر اپنی ہاتھوں سے خود محنت کر کے یہ تیار کرتے ہیں یہ گریب لوگ اسی طرح اپنی محنت کرتے ہیں اپنی ہاتھوں سے اور اپنے گھروں کو تیار کرتے ہیں یہ ان کے دو جانور ہیں بکری ہیں جو باندھیویں ہیں ایک بیٹھیویں ہیں مزید ان سے باتشید بھی کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ناظرین گریب آدمی کی لائف اور گریب آدمی کا گھر کیسے ہے کس طرح وہ ریش ان کی ہوتی ہے کس طرح وہ لوگ رہتے ہیں اپنی زندگیہ یہاں پہ گزارتے ہیں یہاں پہ بہن بیٹھی ہوئی ہے تو ان سے باب جیت بھی کرتے ہیں اممہ کیڑالن اممہ کیڑی پریشانی تھی آئے چھے نیان تو جیسا کہ ناظرین اممہ کا نام رادہ ہے اور چھے بیٹیاں ہیں اممہ کی ایک بیٹا ہے ایک بیٹا ہے تو ایک ان کے ساتھ افراد ہیں بچے کتنے ساتھ آٹھ بچے ہیں میں آپ کو لوگوں کو بتا چلوں ناظرین آٹھ بچے ہیں یہ اممہ کے اور چاچا کے یہ ایک بیٹا ہے اور ایک شوہر ہیں ان کے جو کمانے والے ہیں یہ اممہ کہہ رہی ہیں جی اممہ چھاتا چھو جاتا ہے بار باہر جائیں اردو میں بات کریں کوئی بات نہیں بتائیں بتائیں باہر جائیں پیٹا بچے کمائے آئے کلو آٹھ رہا کرنے کلو ہوتا ہے ہاں ہی باہر سمارے چڑھا صحیح ہے کڑے کمائے کڑے نہ کمائے سجوڑی وچے رہاں ماندو آئے مکور بیماری ہے ہاں دمو آریا ہے صحیح تو جیسا کہ ناظرین اممہ کہہ رہی ہیں کہ میرے شوہر بھی بیمار ہیں باہر جاتے ہیں میرے مزدوری کرتے ہیں کبھی دو سو کبھی تین سو رفعے مل گئے فرادیں کھانے والے اور ہم لوگ آپ بتائیں کیا کریں اور ہمارا گزارہ بہت مشکل جو ہوتا ہے میرے شوہر جاتے ہیں باہر لکڑی کا جو کام ہے مزدوری وہ کرتے ہیں جا کے مزدوری کر کے اگر وہاں سے کوئی دو سو مل گئے کبھی سو مل گئے وہ اسی سے آٹھا پانی یا اس طرح کی چیزیں کچھ لے کر آکے اپنا گزارہ کرتے ہیں جی اماں بیوچھا دا چھو اور کیا کہہ رہے اردو آتی اردو میں بتاؤ سندھی چلو سندھی میں بتاتے جاؤ جی 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 بھائے گھر میں نہ خاتلوٹ ہے نہ کو رلیٹ ہے ہوں بیمار نہ کرے گو نہ بچوار بیمار ایک چھوکری میں سادھی کری سے ملک بچار دینا ہوں میں سادھی کر بیمار بیمار ایک دی چھوڑے بیجھے دی آپ روزی کمایا ہمارہ میں نے اس پتا بھیڑی کرے ہمارہ ایک دی سویڑا میجھے دی ٹھیک ہری چھوڑے دینا تھے چھوڑے روٹی بھانے چھوڑے دینا تھے تو جی جیسا کہ ناظرین ہمیں کہہ رہی ہیں کہ میرے شوہر باہر کمانے جاتے ہیں کما کر واپس آتے ہیں میں بیمار رہتی ہوں اور میرے شوہر بیمار رہتے ہیں میں کبھی ہسپیٹل میں ہوتی ہوں کبھی گھر ہوتی ہوں میری یہ حالت ہے میری اور میرے شوہر کی اتنی مدد کی جائے یہ میرے بچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہ معصوم بچے بھی ہیں میرے ہم لوگ ان کا گزارہ ہمارے پاس بہت مشکل سے ہوتا ہے ہم لوگ گزارہ نہیں کرتے خدارہ ہماری کچھ مدد کریں میرے شوہر میرا علاج کرائیں یا اپنے بچوں کی کچھ کھانے پینے کے لئے کچھ سمان لے کر آئیں ہم لوگ یقین کریں بہت مسئیبت میں وہ بہت پریشان ہیں میں ایسے یقین کریں سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں جو ایسے غریب لوگ ہیں خدارہ ان کی ایسے کچھ مدد کی جائے تاکہ ان کی زندگیوں میں کچھ بہتری آ سکے اگر یہ بیمار ہیں تو ان کو اچھے ڈاکٹر کو بھی دکھانا چاہئے تاکہ یہ اپنا علاج صحیح طرح سے پرابر کرا سکیں اممہ کو سانس کی بیماری ہے کہہ رہی مجھے جب میں کام کچھ کرتی ہوں ایسے تو مجھے سانس پھول جاتا ہے اور مجھے تکلیف ہوتی ہے بہت پھر مجھ سے کام بھی نہیں ہوتا تو خدارہ میں کیا کروں جی اممہ اور کیا کہہ رہی ہیں بیٹھو بیٹا ادھر بیٹھو جی 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 اممہ کی تکلیف ہوتا ہے اگر رہی مجھے یہ کر لیا ایدر سے تو آپ کے بچوں کی شادی کتنی کی ہوئی ہے ایک کی شادی ہوئی ہے تو جی ناظرین ابھی ایک بیٹی کی شادی ہوئی ہے چھ بیٹی اگر اما کی شادی کرنے والی بیٹھی ہوئی ہیں تو یقین کریں آپ سوچیں کہ ان کے دل پہ کیا بیٹھتی ہوگی یا باپ کے دل پہ کیا بیٹھتی ہوگی ایک بیٹی کو بھی اٹھانا آج اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ چھ بیٹیاں بھی ماشاءاللہ سات بیٹیاں بھی ہیں تو چاچا کی ایک بیٹی کی شادی ہوئی ہے اگر چھ بیٹیاں بھی چاچا نے اٹھانی ہے تو ان کے سر پہ کتنا بڑا بوجھ ہے یہ بچارے خود اس کنڈیشن میں یقین کریں بچارے وہ اما کہہ رہی ہیں کہ میرے شوہر بھی بڑی مشکل سے جا کے کما کے آتا ہے وہ بزرگ ہیں اور میں سے بھی نہیں کمایا جاتا میں بھی بیمار رہتی ہوں میں اپنی بچیوں کو دیکھتی ہوں تو کیا کروں خدا میری بچیوں کے لیے میری لیے مدد کریں تاکہ ہم اپنی بچیوں کی شادی بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں غریب آدمی کی لائف ناظرین یہ غریب آدمی کا گھر میں گھروں کی چھتوں کی حالت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ غریب آدمی کا گھر کے چھت اور یہ دیوارے مٹکی جو ساری بنی ہوئی ہیں मٹی کا گھر ان کے گھر کے میں آپ کو اندر کا حصہ بھی دیکھاتا ہوں ناظرین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی ایک پیٹی پڑھی ہوئی ہے یہ چولہ پڑا ہوا ہے اور یہ ان کا کمرہ بنا ہوا ہے ناظرین میں آپ لوگ دیکھاتا ہوں چلو ابھی کافی کچھ ہندھیرہ ہوگیا ہے تو اندر جا نہیں سکتا میں یہ دیکھ سکتے ہیں گریب آدمی کے گھروں کی چھتے ہیں اور یہ کس طرح یہ لوگ رہتے ہیں کس طرح یہ اپنی لائف گزارتے ہیں اور یہ انہی کو پتہ ہے جو ان گھروں میں رہتے ہیں ناظرین میں آپ لوگوں کو بتا دیا چلوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ گریب لوگوں کی لائف ہے گریب لوگ اس طرح اپنی زندگیاں گزارتے ہیں یہاں پہ ان کریں میں جب ان کے گھر آتا ہوں وزٹ کرتا ہوں تو یقین کریں میں دیکھ کر ان کی حالات جو بہت خود بھی پریشان ہوتا ہوں یار یہ اپنی لائف کیسے اور کتے مشکل سے گزارتے ہیں یہ مان چھاہتا چاہو یہ پڑا ہی زمین ہے جی ہی ڈا چکے چھوڑ کھانی بھنیاں ہوں لیا ہاں ہاں کڑے چھوڑی خون لے سام جو چے وہ خٹ سے ریٹی وجہ تو نہ دندو نہ داری کے بعد تو سے جو اچھا تو جیسا کہ ناظرین اماں کہہ رہی ہیں کہ میرے شوہر جو ہیں وہ بہت پریشانے میں اپنی بچیوں کی شادی کرنی ہے میرے پاس گھر بھی نہیں ہے زمین بھی ماری نہیں ہے یہ ہم کسی کی زمین پہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے اور کبھی کبھی بھی ہمیں اٹھا سکتے ہیں ہم لوگ کہیں بھی جا کے بیٹھنا آپ لوگ سوچیں کہ ہم لوگ کہاں پہ جا کے بیٹھیں گے کیونکہ ہمارے اپنے پلات ہے ہی نہیں اپنی زمین ہے ہی نہیں جہاں پہ جا کے ہم لوگ بیٹھ جائیں یہ اسی طرح غریب یہ لوگ اسی طرح بچارے بیٹھے ہوئے یقین کریں یہ پرائی زمینوں میں یہ بیٹھ کہتے ہیں ہم لوگ بیٹھے ہوئے یہ کبھی بھی کسی ٹائم بھی ہمیں اٹھا سکتے ہیں میرا شوہر بچارہ آتا ہے باہر سے مزدوری کر کے یہاں پہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں کہاں جاؤں کیا نہ کروں آپ لوگ یقین کریں جو غریب لوگ ایسے ہیں بچارے اسی طرح وہ پس رہے ہیں اور اسی طرح مشکلات اور پریشانیوں سے گزر رہے ہیں میں یقین کریں جو حقیقت پہ جو لوگ غریب ہیں بچارے ان کی مدد کے لیے آتا ہوں اور ان کی آواز اٹھاتا ہوں تاکہ ان کی گورنمنٹ اور انجیوز آکے یہاں پہ مدد کر سکے امہ آپ کے چاچا کا جو نام کیا ہے آپ کے شوہر مرسیو نالو چھا ہے شنکر نام ہے چاچا کے جو امہ کے ہزمنٹ ہے ان کا نام شنکر ہے یہاں پہ میں اپنی گورنمنٹ اور انجیوز کو دکھانا چاہتا ہوں کہ شنکر بھائی ہیں یہ گاؤں کا نام village کا نام ہے یہ کیا نام چودری امجد گل ان کی گھوٹ ہے وہاں پہ یہ لوگ رہتے ہیں اور شنکر وادہ یہ ان کا وادے کا کام کرتا ہے یہ ان کی وائف ہیں اگر کسی نے بھی مدد کرنی ہے یا گورنمنٹ انجیوز کے عملے نے بھی آنا ہے انجیوز نے بھی آنا ہے یہاں پہ آکے اس گاؤں میں پوچھ سکتے ہیں شنکر وادے کا تو ان کی خدارہ آکے سارے مدد کریں تاکہ یہ اپنے گھر کے اندر اور اپنے بچوں کی کچھ سمان راشر پانی لے کر آئیں اور ان کی زندگیوں کے اندر کچھ بیتری آئے تو جیسا کہ ناظرین میں یہاں پہ آیا آپ لوگوں کو وزر کروا ہی آپ لوگوں نے دکھا ایک غریب آدمی کی لائف اور غریب آدمی کا گھر یقین کریں جب یہ دیکھتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ایک باپ ایک ماں ان کے دل پہ جب ان کے بچے جوان ہو رہتے جا رہے ہیں ان کی بیٹیاں جوان ہیں یہ کہہ رہی ہماری یہ ماشاءاللہ بچے دیکھیں کل جوان ہو جائیں گے یہ کہہ رہی ہم نے ان کا بوجھ بھی اتارنا ہے کس طرح ہم لوگ اتاریں گے ہم ہر پاس کھانے پینے کے اقراجات نہیں ہے تو ہم ان بچے کو بوجھ کیسے اتاریں گے ہم کہہ رہی ہم نے ایک بیٹی کی شادی کی ہے اس کو اپنے گھر بیجا ہے لیکن ہم نے پتا ہے کہ ہم نے کس طرح اس کی شادی کی ہے آپ لوگ یقین کریں میں اکثر کہتا ہوں کہ ایسے جو غریب لوگ ہیں میں اپنی گورنمنٹ اور انجیوز سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا رہا ہے ایسے لوگوں کے گھر آئیں وزٹ کریں انجیوز کو بھی اپیل کرتا ہوں ایسے گھروں پہ آکے وزٹ کریں اور ان لوگوں کی واقعہ مدد کریں کیونکہ ان کی مدد ہم لوگ کریں گے تب ہی یہ بچارے کچھ کر پائیں گے اگر ہم لوگ ان کی سپور نہیں کریں گے تو یقین کریں ان کا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ اسی طرح بچارے پیستے رہیں گے ان کے شوہر بھی بیمار ہیں یا خود بھی بیمار ہیں یہ جائیں تو کہتے ہیں ہم لوگ کہاں جائیں میرے شوہر بھائی سے دو دو سو یا تین سو پہ کما کے آتے ہیں ہم لوگ آٹا لیں یا گھی لیں یا کچھ اور چیز لیں یا یہ اما کہہ رہی ہے کہ میرا علاج کروائیں یہ جائیں تو ہم لوگ کہاں جائیں تو یقین کریں دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے ایسے جو لوگ ہیں میں جب آتا ہوں ان کے گھروں کی وزٹ کرتا ہوں ان کی گھروں کی کنڈیشن دیکھتا ہوں یہ مٹھیں جو کچھے گھر مٹھی کے بنے میں یہ بھی مکری پرائی کسی کی زمین میں وہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے وہ کسی ٹائم بھی ہمیں اٹھا سکتے ہیں پھر ہم کہاں جا کے اپنا سر ڈکنے کی جگہ بنائیں گے کہاں بیٹھیں گے آپ لوگ سوچ سکتے ہیں ناظرین ان کے دل پر کیا بیٹی ہوگی کیا گزرتی ہوگی خدا رہا پلیز ایسے لوگوں کی آکے کچھ مدد کی جائے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو یہ اچھی لگی ہے میرے یوٹیوب چینل کو پلیز سپورٹ کرتے جائیں میرے یوٹیوب چینل کی آر گوہیر کو سپورٹ کریں آپ کی سپورٹ سے میں یہاں پہ آتا ہوں ان کی مدد کے لیے ان کی مدد کرتے ہیں تاکہ ان کو کچھ ریلیف مل سکے اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے میرے چینل کو پلیز سبسکرائب لائک شیئر ضرور کریں اور آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت ضروری ہے میرے پچھلے کچھ دنوں سے سپورٹ کم ہو رہی ہے پلیز خدارہ میرے چینل کو سپورٹ کریں تاکہ میں ان کی مدد کروں آج کا ویلوگ یہی پہ ختم کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ